ناندر کے معروف تعلیمی دارے الراحمت انگلو اردو اسکول و جنئر کالج میں مختلف تعلیمی سرگریمیاں انجام دی جاتی ہیں اس اسکول میں خصوصی طور پر نرسری ایرکیجی اور یوکیجی میں سی بی ایسی پیٹن اپنایا گیا ہے اسکول نے کچھ بڑے شہروں جیسے دلی ممبئی وغیرہ کے اسکول کے پری پرائمری اسکول کے سلیبس کی سٹیڈی کی اور اسی لحاظ سے اپنا سلیبس ترتیب دیا الراحمت انگلو اردو اسکول ٹویشن فری اسکول ہے اس کے علاوہ اسکول میں کمپیوٹر اور دینیات نرسری سے آٹھویں جماعت تک موجود ہیں نوی جماعت میں مفت تجوید وقیرات کی کلاس لی جاتی ہیں اور طلبہ کو امتحان دلوا کر اصنات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں پورا سال اس اسکول میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں چھٹیوں کی مناسبت سے مضمون نویسی کا مقابلہ اور انعامات اسی طرح سالانہ کلچرل پروگرام لے کر طلبہ کو اپنی صلاحیتیں اجا کرنے کے مواقع فراہم کرنا سائنسی نمائش کھری کمائی جیسے پروگرام اور دیگر پروگراموں کے ذریعے سرپرست اپنے ہونہاروں کے کارناموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسکول کے طلبہ کو میڈیکل کالج کا دورہ کرا کے انسانی آزا کے بارے میں تفصیلات سے بھی واقع فروایا جاتا ہے واضح ہے کہ الرحمت انگلو اردو اسکول میں نائے سال کے داقلوں کا آغاز ہو چکا ہے کالج کے کلاسس اسی سال پندرہ مئی سے شروع ہو رہے ہیں ان کلاسس میں گیارویں اور بارویں سائنس کے بیسک اور نیٹ سے متعلق سلیبس پر مبنی ایک مہینہ مفت کلاسس ہوگی اسلام علیکم میرا نام محمدی طیبہ ہے ہم الرحمت اسکول کے طالب علم ہیں ہمارے اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ تھا جس میں ہم پرسٹ آئے اور ناندر اور خندار کی تاریخ پر مضمون لکھنا تھا ہم اسکول میں پرسٹ آئے ہیں اور ہم ہمارے ٹیچر نے اور سر نے ہمیں بہت گائیڈ کیا جس میں ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمدی طالب علم ہے اور ہم الرحمت اسکول کے طالب علم ہیں ہمارے اسکول میں مضمون نویسی پر مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں ہم نے حصہ لیا اور اس میں ہمیں اول انعام ملا جس میں ٹیچر نے اور سر نے ہمیں گائیڈ کیا جس سے ہم اول آئے اور ہمارے اسکول میں ایسے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ ہم اس میں حصہ لیں گے اسلام علیکم میرا نام مشرکولہ مصطفی ہے ہمارے اسکول کے نام الرحمت انگلورج دو سکول ہے ہمارے اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں ہم اول مقام حاصل کرے اور ہمیں تیچوں نے سر نے گائٹ کیا تو ہم اول مقام پر آئے ایسے ہی ہمارے اسکل میں پروگرام ہوتے رہے اور ہم حصہ لیتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائن ایم اس بناف فاطمہ ایم اسٹڈی این نائنٹ کلاس جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ وشنوپوری میڈیکل کالج میں انزانی آزا کا ایکزیبیشن رکھا گیا تھا جس میں ارمت اردو اسکل کے طالبات نے تیچرز کی نگرانی میں لے جایا گیا تھا اور وہاں ہمیں انسانی آزا کو دیکھنے کا موقع ملا اور انسانی آزا کا مشاہدہ کیا گیا اور مختلف بیماریوں کی وجہ اور ان کی روک تھام کی بارے میں معلومات حاصل ہوئی وہاں کی میڈیکل سٹوڈنس کو دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی ہوئی انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح میڈیکل فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے ہمارے اسکل کے دلبہ و طالبات ہر ایکٹیوٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے اسکل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ ربانی سر کا سپورٹ ہوتا ہے اللہم علیکم ہمارا نام شیخ جان محمد ہے ہم الراحمت اسکل میں نائنگلوں میں پڑھتے ہیں ہماری اسکل سے ایک ٹریپ گئی تھی میڈیکل کالیج کے لیے ہمیں وہاں پر انسان کے ریل آرگنز دکھانے کے اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہاں پر لنگس وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا وہاں کے جو گائیڈنس تھے وہ بہت اچھے تھے اور ہمارے اسکل کے ہمارے ساتھ بھی ٹیچرز تھے وہ بھی ہمیں اچھا گائیڈ کر رہے تھے ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا اس آرگنز کو دیکھ کر اور ہمیں وہاں پر ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ہم الگرحمت میں پڑھتے ہیں ہمارا نام شیفہ مائن ہے اور نو مارچ بروزی ہفتہ کو کھرے کمی ہوئی تھی ہمارے الگرحمت میں بہت اچھا سا نظام کیا گیا تھا اور اس میں بہت لفتل لذیذ کھانے پاکفان بنائے گئے اس میں ہمیں فائدہ نقصان اس کی تیار بتائی گئی اور ہم نے بہت اچھے کھانے کا جیسا کی تہاری ہوتل کی اور کسٹرڈ بہت اچھے بنے تھے اسکول کا تیاری بھی بہت اچھی کر رہی تھی اور نو ملک ہم پاتھویں کلاس کے تالے بیل میں ہیں ہمارے اسکول میں کھڑی کمی کا پروگرام تھا جس میں ہم نے بھی ہتہ لیا ہم نے کسٹرڈ بنائے تھے اس میں ہمیں کو نفع ہوا ہمیں کو اس سے معلوم ہوا کہ تجارت کیسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسکول کا ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ ربانی میں یہ آپ کو معلومات دینے کے لئے بیٹھا ہوں کے ہمارا اسکول الرحمت انگلو اردو اسکول اور ہائی اسکول جونئر کالیج کی لیول تک پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھے خاصے انتظامات ہیں تعلیم کے اور دیگر ایکٹیوٹیز کے ہم اسکول میں ہر سال کچھ ایسے ایکٹیوٹیز لیتے ہیں جس سے بچوں کے بہت سے فائد ہوں بہت سے فائد ہوں ان کو اور ان کو معلومات میں اضافہ ہو ہر سال ایک نئے نئے کچھ پروگرامز رکھتے ہیں اسی طرح اس سال بھی ہم نے کافی پروگرام کے انتظام کیے تھے شروع میں ہمارا گیدرنگ کا پروگرام اینیویل گیدرنگ جس میں بچوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے جہر دکھائے اس میں بہت ہی اچھا ان کا پرفرمنس رہا اور اس کے علاوہ چھوٹے سے بچے گارڈن ٹورز کے لیے بھی اچھا سا ان کو مزہ لیے بچوں نے اور انجوائی کرتے رہے اسکل میں ایسے ایکٹیوٹیز کی وجہ سے بچوں میں دلچسپی بھی ہمارے اسکل کے بچے جو ہے اچھی حاضری ہوتی ہے ہمارے اسکل میں بچے اچھے سٹڈی کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز بھی کافی محنت کرتے ہیں ہم نے اس سال ایک نیا پروگرام یہ شروع کیا ہے کہ ہم نے جب بھی چھوٹی آتی ہے بچوں کو گورنمنٹ کی چھوٹی ڈیکلیئر ہوتی ہے جس میں کچھ بچوں کو متعلقہ موقع ملتا ہے ہم نے اس کے لیے انعامت رکھے ہیں مضمون نویسی کا انتظام رکھتے ہیں اس کے اندر اس سے پہلے ہم نے ملاد نبی کے موقع پر بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹڈی کے بارے میں انعامت رکھے تھے اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی پچیس ڈیسمبر کے دن ہم نے ایک مضمون نویسی کا مقابلہ رکھے تھے جس میں بچوں نے اچھی خاصی اسٹڈی کر کے مضامین لکھے تھے اس کے علاوہ پھر ناندر اور خندار شریف کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر دو دن کا موقع ملتا تھا بچوں کو اسٹڈی کے لیے تو وہ بھی بچوں کی ہم نے سیلف اسٹڈی گھر میں کتابوں کا متعلقہ اور بڑوں سے اپنی معلومات لینا سوشل میڈیا سے معلومات لینا اس طرح سے ان کا اسٹڈی کر کے وہ بچوں نے جو ریسرچ کیے اور مضامین لکھے اس کے اوپر ان کو انعامت دیئے گئے ان کے حسلہ افضائی کی گئی اور اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کالیج کی ویزٹ کی ہم نے جس میں آخر کے انسانی آزا کی نمائش کا انتظام تھا وہاں پر وہاں کے لئے لیکچررز اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جو ہے اچھی بچوں کو گارڈنس کیا ہمارے اسکول کی ایک بس وہاں پر پہنچی تھی جس میں بڑے بچے زیادہ تر حصہ لئے تھے جن کو بہت سے معلومات فراہم کی گئی اور ان کو بہت فائدہ ہوا فرسٹ ایڈ ہارٹ ارٹیک جیسے گھر میں جو سامپ پٹنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ایسا جو فرسٹ ایڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بچوں نے اچھی خاصی دلچسپی لے کر وہاں پر معلومات حاصل کی اور یہ ہمارے اسکول کے اس کے علاوہ بہت سے ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم گنا نہیں سکتے اور ہمارے پاس ایک کالج شروع ہو چکا ہے سائنس آرٹس کامرز کا اب اس کے کلاسز ہم جلدی شروع کر دینے آلے ہیں پندرہ ماہ سے ہمارے پاس سائنس کے کلاسز شروع ہو جائیں گے اس لئے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی سے اپنا ریجسٹریشن کروا لے اور کلاس میں شامل ہو جائیں ہم اس کے لئے فیس نہیں لیں گے ایک مہینے کی اور الکیجی یوکیجی میں داخلے چالو ہو چکے ہیں ہمارے پاس نرسری الکیجی سے لے کر جو بڑے کلاسوں تک ہے سی بی ایس سی سیلیبس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے مومبائی دلی کے بڑے بڑے اسکولوں سے ہم نے جو ہے ان کے سیلیبس کا مطالعہ کر کے یہ سیلیبس ہمارا جو ہے ترتیب دیا ہے اس کے لئے سے بچوں کو اچھا فائدہ ہوگا اور سرپرستوں سے گزاری شایئے کہ آپ بھی اس کے لئے ایڈمیشن کرائیں جلدی سے بچوں کے اور فائدہ اٹھائیں بس شکریہ آداب کلیکشن شاہدی بیہا ہو یا پھر دلہا دلھن کی خریداری کوئی تہوار ہو یا ایڈ کی خریداری اب تمام برینڈڈ کمپنیوں کے ڈریسز ایک ہی چھت کے نیچے بہ آسانی ہوں گے دستیاب دس مارچ کو دو بجے آداب کلیکشن کا ہو رہا ہے افتتہ آداب کلیکشن میں دلھن کے تمام ڈریسز ڈیزائنر لانچہ ٹیل کٹ برائیڈل گھاگرہ اور ریگولر ڈریسز ہوں گے دستیاب مرد حضرات کے سیکشن میں دلھے کے لیے ڈریسز کوٹ پیٹ صدری ریڈی میٹ شیروانی شیروانی کا کپڑا اور سلائی کی سہولت بھی ہے دستیاب رجوع کریں آداب کلیکشن شمیم عبداللہ ہاؤز ٹائر بوڈ علاقہ دگر مواقہ نانگیڈ